در بیتول میں کینسر کی مفتجاج کیلئے شیویر کا آیوجن کیا گیا پچھلے سات سال سے ساماجک سنستہ سنتولن اے شیویر کا آیوجن سورگی مدھولی کا گرگ اگروال کی اس مرتی میں کر رہی ہے نیو بیتول سکول کوٹھی بازار میں کینسر کی مفتجاج اپچار اور جاگرکتہ کیلئے شیویر لگایا گیا مدیو پردیش کی کرشی منتری کمل پٹیل نے ڈیپ جلا کر شیویر کا شبھارم کیا یہ ریپورٹ دیکھئے کینسر ایسی بیماری ہے جس کا وقت رہتے پتا چل جائے تو علاج سنبھب ہے جاگرکتہ کی کمی سے کینسر کے مریض لگا تار بڑھ رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے بیتول میں کینسر کی مفتجاج کیلئے شیویر آیوجن کیا گیا شیویر کا آیوجن ساماجک سنستہ سنتولن نے کر آیا جس میں مدیو پردیش اور مہاراشتر کے دس اسپتالوں کے 22 کینسر وشیشک کے شامل ہوئے سات سال سے لگا تار آیوجن کیے جارہے اس شیویر میں قریب تین سو مریضوں کی جانس کی گئی موسیقی 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 شیویر کا شبہرم پردیش کی کرشی منتری کمل پٹیل نے کیا انہوں نے بتایا کہ بیتول زلہ سپتال میں میموگرافی مشین لگائے جانے کے نردیش دیے گئے منتری نے کینسر کو ہرانے کے لیے پردیش میں جیوک کھیتی کو بڑھاوا دینے کی بات بھی کہی بہت پونے کار کیا ہے اور اس لیے جیسے ہی مجھے کل بتایا انہوں نے میں جوڑا چلا ہے اور میں تو جہاں بھاگواتی میں جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کارکہ میرا گاؤں میرا تیرس اب یہاں چلا ہے جس سے نسا مکتوں لوگ بیشن مکتوں اور یہ پیشٹسائیٹ مکت کھیتی ہو تاکہ لوگوں کا جیوان بچے دیں وہ جیوان سے زیادہ کیا ہے اور دوسرا اپنے اور اپنے پریبار کے لیے تو جیو جنتو پستو پکشی بھی جیتے ہیں جو سماج اور دوسروں کے لیے جیے اس کا جیوان سرسٹ ہے تو گھر پریبار سماج اور دیش کے لیے جیے رہے اس کے لیے جیوان سرسٹ ہے ان کو بڑھائی دیتا ہوں اور ہم سب بھی سماج اور دیش کے لیے جیے اور اسائی کی ساہتہ کریں اور کینسر مکت دیش بنائیں شیویر میں بریسٹ کینسر کی جانچ کے لیے ممبئی سے پہنچی میموگرافی مشین کے ذریعے قریب ستر محلاؤں کے بریسٹ کینسر کی جانچ کی گئی وہیں شیویر میں رکتدان کیمپ کا بھی آیوجن کیا گیا سماجک سنسہ سنتولن کی ادھیکش موہت گرگ نے بتایا کہ سنسہ کا مقصد صرف ایک دن نہیں بلکہ سال کے تین سو پینسٹ دن وہ کینسر مریضوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں تو ہم پریاس کرتے ہیں کہ تین سو پینسٹ دن ہم جلے کے کینسر پیشنٹ کے لیے کچھ کر سکیں شیویر میں اندور کے دیوی اہلیا کینسر ہاؤسپیٹل کے ڈاکٹرز نے کینسر کے علاج کیلئے نئی پیتھی سے علاج کی سمبھاوناوں کا ذکر کیے انہوں نے بتایا الیکٹرو ہومیوپیتھی سے کینسر کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے یہ الیکٹرو ہومیوپیتھی تھیرپی نئی نئی ہے یہ بہت پرانی پدیتی ہے اور اس کے دوارہ ابھی دیوی اہلیا جو کام کر رہی ہے کینسر اور رینل پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں ہم پیشنٹس کو بینہ کیمو بینہ ریڈیشن کے ہم پیشنٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں کئی پیشنٹ ہمارے پاس ٹھیک بھی ہوئے ہیں کینسر ان کا ختم ہوا ہے تو دیوی اہلیا ہاؤسپیٹل میں الیکٹرو ہومیوپیتھی دوارہ کینسر کا علاج کیا جا رہا ہے دیوی اہلیا ہاؤسپیٹل پورے دیش میں پورے ویسو میں ایک یونیک ٹیٹمنٹ گروپ میں جانا جا رہا ہے جہاں پر بینہ کیمو تھریپی بینہ ریڈیشن کے ہم علاج کر رہے ہیں ہربال الیکٹرو ہومیوپیتھی میڈیسین کے دوارہ ایسے پیشنٹ ہمارے پاس میں آتے ہیں جو کیمو تھریپی ریڈیشن لے چکے ہوتے ہیں ان کو ان بیریبیل پین ہوتا ہے مورفیل لیتے ہیں ایسے مریضوں کو ہم مورفیل بند کرتے ہیں ان کا درد ہم ٹھیک کرتے ہیں اور پیشنٹ کی لائف ہم بڑھاتے ہیں ہمارا علاج جو پیلیٹو ٹیٹمنٹ ہے ساتھ میں کروٹی ٹیٹمنٹ بھی ہے دیوی اہلیا ہاؤسپیٹل نے ایک مہم چلائی ہے کہ کینسر ہارے گا اور بھارت دیش جیتے گا بیتول میں ہر سال آئیوجت ہونے والا یہ کیمپ ان کینسر مریضوں کے لیے وردان ثابت ہو رہا ہے جنہیں فرسٹ ایج میں ہی کینسر کے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے اور وقت پر علاج ہونے سے وہ سوست ہو جاتے ہیں ارشاد ہندوستانی زی میڈیا بیتول